عبادت کی اللہ کے ہاں قبولیت کی شرط لازم ہے اخلاص اخلاص نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہے اخلاص کی زند کیا ہے ریا ریا کہتے ہیں دکھاوا دکھانے کے لئے کام کرنا سمعہ سنانے کے لئے لوگوں کو سنانے کے لئے کہ یہ کام میں نے کیا ہے تاکہ لوگ سن لیں لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں اس کے زمن میں اب آپ ایک پہلے حدیث سن لیجئے مسند احمد ابن حنبل کی ہے اور مشکات کے حوالے سے باب الریا والصبع مشکات کا جو ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے حضور فرماتے ہیں من صلی رائی فقد اشرکا جو اس دماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لئے وہ شرک کر چکا یہ کر چکا کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ فیلے مزارے ہو تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کر چکا کوئی شکی نہیں وہ اس شرک کا ارتکاب کر چکا یہ جو انگریزی میں پریزنٹ پرفیکٹنس آئی ہیپ ڈانیٹ ہی ہیس ڈانیٹ یہ وہ ہے کتاش رکھا وہ شرک کر چکا شرک میں منوث ہو چکا جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑھی جس نے دکھاوے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا وہ شرک کر چکا جس نے دکھاوے کے لئے صدقہ کیا وہ شرک کر چکا یہ ہے نوٹ کیجئے یہ جب تک کہ یہ اخلاص فیل عبادت نہیں ہے صرف اللہ کے لئے کسی کو دکھانا نہ ہو میں نے بالکل شروع میں آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور جب تم یہ محسوس کرو کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے تو سجدہ طویل کر دو تو یہ شرک خفی ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے اپنے مگر فرض کیجئے آپ کا سجدہ جو ہے دس سیکنڈ کا تھا لیکن آپ کو محسوس ہوا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے سومون اس واشنگ یو اب آپ نے جو ہے وہ سجدہ پندرہ سیکنڈ کا کر دیئے اس ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے دس سیکنڈ کا سجدہ تو آپ نے اللہ کے لئے کیا یہ باقی پانچ سیکنڈ کا سجدہ کس کے لئے کیا جس کو آپ دکھا رہے ہیں وہ آپ کا مسجود ہے یہ شرک شرک خفی اس لئے ابتدا ہے جو میں نے کہا تھا کچھ شرک جلی ہوتے ہیں کچھ شرک خفی ہوتے ہیں یہ شرک کو کون دیکھے گا یہ تو آپ خود ہی متنبع ہو جائیں تو ہو جائیں اس کو کوئی اور تو نہ اس کے اوپر حکم لگا سکتا ہے نہ کوئی فتوہ لگا سکتا ہے اور وہ حدیث بھی یاد کیجئے جو میں سنا چکا ہوں شروع میں آپ کو کہ یہ جو شرک خفی شرک خفی کا پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا کسی انتہائی تاریخ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے رات تاریخ اندھیری رات اور اس میں سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چونٹی چلتے ہوئے اس کا دیکھنا کتنا مشکل ہوگا اس حوالے سے نوٹ کر دیجئے قرآن مجید میں تین مقامات پر یہ بات بازے کی گئی ہے کہ جو بھی نیکیاں جو بھی خیر کے کام جو بھی عبادت خداوندی کے کام لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیے جائیں تو ان کی مثال کیا ہے سورہ ابراہیم میں فرمایا یہ جو نیکیاں لے کر آئیں گے ریاکاری والی نیکیاں اور دکھاوے والی نیکیاں اور سمع والی نیکیاں دھیر کے دھیر ہوں گے لیکن ان کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے راک کا ایک دھیر ہو اور ایک تیز ہوا چلے اور اس پوری ڈاک کو بخیر کے رکھ دے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ کے ہاں سورہ نور میں فرمایا واللزین کفروا عمالہم کسرابن بقیعتن یعصبہ غمانو ما جو لوگ ایمان حقیقی سے حقیقی ایمان سے محروم ہے اور نیکیاں کو کام کر رہے ہیں ان کی یہ نیکیاں جو ہیں سراب کے معنی نہیں جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے حقیقت میں پانی نہیں ہوتا قیامت کے دن آکر کھل جائے گا کوئی نیکی نہیں سورہ فرقان میں فرمایا وہ جو بڑے بڑے عمال لے کر آئیں گے ہم آئیں گے اور ٹھوکر لگائیں گے اور اس کو ہوا میں تحلیل کر دیں گے اس لیے کہ ان عمال کے پیچھے اخلاص نہیں ہوگا